کل ملا کے بعد دراصل یہ آئی کہ کیا ہندو ووٹ بینک ہے پہلے تو علف سنکھے کے استعمال ہو رہا تھا لیکن اب ہندو ووٹ بینک ہے یا اس واسطوں میں لگتا ہے کہ سماویشی انکلیزیو پولیٹکس کی ضرورت ہے جہاں سب کا ساتھ جروری ہے اور انٹونی ریپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ جو تسٹی کرن ہوا دو ہزار چودہ میں تو تسٹی کرن سے مطلب یہ تھا کہ علف سنکھوں کی طرف اقلیتوں کی طرف جو دیکھا گیا زیادہ دیکھ لیا گیا وہ اس کا کھامیازہ کانگریز کو بھگتنا پڑا چوالی سیٹیں دو ہزار چودہ میں اور جو پرچار سمیت کی ادھر چرہ راول گاندی تھے اس سمیں تو دو ہزار چودہ میں سے چوالی سیٹیں آئیں تھیں تو وہ جو نقصان ہوا اس کی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ نہ دیکھنا پڑے گا یہ بھول گئے کہ جب راجیو گاندی نے سیکن لوگ سبھا کا جب انہوں نے اپنا ایک ریاترہ شروع کری تھی تو اس قدر 1989 کے اندر انہوں نے رام بھکت بن کر ہی لوگ سبھا کے اندر آئے تھے اور اسی بھول گئے آج آج یہ آج یہ بھول گئے آج یہ لوگ کانگریس بھول گئے کہ ہندو ہندو شب کو یہ 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 ہندو بششنات بششنات پرداب سنگھ کا پردان منتری تالہ کھلنے کی گھٹنا کا وہ اس سے زور رہے ہیں جی میں مولانا کی طرف مولانا مولانا سب بیکار کی بات کرتے ہیں آہ مولانا سب بیکار کی بات بیکار کی بات ہیں ان کو پتہ نہیں دوستان کے اندر اخلیتیں کتنی ہیں جینے بدشتے مسلمانے سکھے عیسائی ہیں اگر ان کا پرسنٹ ایچ لگا تو ہم 50 پرسنٹ ہو جاتے ہیں کہاں سے ہم سنگھا کو بہت سنگھا لفظ لاتے ہیں نکال کے یہ بھارتی جلدہ بھارٹی والے بتائیں یہ جا 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 ارے یہ جا 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 انٹونی لائیں کانگریس بھولے لائیں انٹونی کی لائیں وہ لائیں ایک بات اچھی کہیے انہوں نے اس کو دوسرے روپے نہیں لینا چاہیے انہوں نے کہا ہے ہم وکاس کی بات کرتے ہیں انٹونی صاحب پڑھے لکھے آج بھی ہے یہ بات کو گھماتی ہیں یہ اصل متع سے بھٹکا رہی ہیں ہندوستان کے اندر اقلیتوں کو کتنا نقصان پجھا جا رہا ہے ان کی جو ہے ان کے گران بند کر دی گئی ہے ان کی سکالرشپ بند کر دی گئی ہے سلمان گرشید صاحب سلمان گرشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ رام والی بات جو تھی لوگوں نے توڑ مغور کے پروسی وہ یہ کہتے ہیں کہ علف سنکھک جو ہے سہما ہوا ہے ارے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے اللہمہ اقبال نے رام کے بارے میں پوری نظم کہی ہے یہ کہاں سے مسلمانوں کا جو دشمنی اپنے سر لیتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے دیکھئے پرتیق جی انہوں نے اللہمہ اقبال کا جکر کیا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یدی آپ بھگوان شریف رام کو اتنا ہی مانتے تھے تو کیوں آزاد ہندوستان میں بھگوان شریف رام کا مندر بننے کے لیے اتنا سمیہ لگ گیا کیا بھگوان شریف رام آپ جھوڑ بلتے ہو آپ جھوڑ بلتے ہو رام مندر بنا ہوا ہے پہلے چاہے ہی ہوتے ہمیں آپ جھوڑ بلتے ہو راج نیسی کے لیے اراب سے اراب سے اراب سے اراب سے ہا جی جناب 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 سر میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت دوڑنے والے بھارت جوڑ کی آترہ جو چلا رہے ہیں راہل گاندی جی کو کس نے حق دیا ہندو کو ہندو سے الگ کرنے کا پہلا پرشن راہلال جی بتا دے راہل گاندی جی کب اپنی نانی کے انمان چلے سے پڑھ کر آئے تھے کبھی راہل گاندی جی کہ اگر بھولا جائے اگر ہندو کے پر چوٹ کریں تو میں بھولتا ہوں جن کے پتا پارسی ہیں جن کی ماں کرشن ہیں کیا وہ ہندو ہیں کس بات کا چوڑا لگاتے ہیں کس بات گٹی کا لگاتے ہیں جو ہندو بھولت پرنگ کو خرید رہے ہیں جب ان کی خود کی دھرتی کیسا کری ہے وہ راہل گاندی جی کا پلہ جھاڑ کر کے ساتھ میں چل رہے ہیں کیا اپنی ماں سے انہوں نے آس تک پوچھا کہ راہل گاندی جی کا پلہ جھاڑ کر کے ساتھ میں چل رہے ہیں رائی رائی نازم کال نازم دیکھیں جس طریقے سے راہم کی باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ پکے راہم بات ہیں جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ میں رام کی بات کرتے ہیں کیا آپ کے دل میں ہیں ہم میں رام کے بلکل مانتا ہوں میرے دل میں آستا ہے لیکن آپ میں تو پورے بھارت کو باہر دیا ہے انہوں کو سلمان میں آپ بابری مسجد کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنا فیضہ سرکار کیا تھا یہ بات ہے کیا لام ہے بیٹا معیش راج معیش کہاں سے آئے بیٹا سر میں آیا ہوں یوپی سے یوپی سے سر دو ہجار بائیس ختم ہونے کو آ گیا تیس آ گیا تیس آ گیا نا آج بھی ہم ہندو مسلمان کے اوپر لڑ رہے ہیں یہاں پر کتنے سارے ہندو ہوں گے مسلمان ہوں گے ہر کوئی ساتھ میں ملجول کر رہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی لڑائی جھگڑے کا مدہ نہیں ہے لیکن جب ایسے چال لوگ ملکے لڑائیاں لڑتے ہیں تو کئی دیش میں لڑائی دنگے فساد ہو جاتے ہیں کیوں اس کی سمبابلہ تو بن جاتی ہے بن جاتی ہے اور پھر وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں جہاں پر ہندو ہے یا مسلمان بچہ ہے وہ اسکول جا رہے ہیں آپس میں پڑھ رہے ہیں بچہ ہے آپ کا کالیجوں میں بچے پڑھ رہے ہیں دکان لے رہے ہیں میں ہندو ہوں میں بالکٹانے مسلمان نائی کے پاس جاتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی کام ہے بیلڈنگ والے کے پاس ہم مسلمان بھائی ہوگے پہ جاتے مسلمان بھائی ہماری طرف آتے جتنی بھی اماننات کی یادرہ وغیرہ ہے وہاں پر مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں اب بتاؤ جب وہاں پر لڑائی نہیں ہو رہی تو یہاں پر بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے نا بھائی جب میں جب میں بھائی آپ کو میں دوں گا بھائی جب میں حجامت بنانے جاتا ہوں تو حجامت بنانے تو میں انہی کے بعد جاتا ہوں اور وہ بلکل ٹھیک طرح سے بناتے ہیں میرا کام کرتے ہیں جب میں امرنات کی یادرہ کرنے جاتا ہوں میں پرتیق ترویدی جب امرنات کی یادرہ کرنے جاتا ہوں تو ہمارے ساتھ تو چلنے والے جو کھچر پہ چلتے ہیں یا جو میرا سمان لے کے چلتے ہیں وہ تو وہی ہیں مسلمان ہیں تم وہاں نہیں ہے لڑائی لڑائی وہاں نہیں ہے لڑائی کہاں ہے جوڑ سے بولا کرو کہاں ہے جوڑ سے بولا کرو تو یہاں لڑائی ہے آجا بھائی آجا میں لڑائی ہے تو کیوں ہے جی جناب کیا نام ہے آپ کا آجی ردیاجی سر ابھی تو کمل کھلا ہے کھلنے رہنے دو کہاں سے آنا ہوا آپ کا ڈلی سے تو بات تو آپ نے پہنسچ کہہ دیا مجھے تو سمجھ میں آگئی بات تو کمل کھلے رہنے دو تو وہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ کمل کھلے رہنے دو تو ٹھیک ہے لیکن ہم سے کیا گلتی ہوئی ہے وہ ہم صداحر نہ چاہتے ہیں ہم ہندووں کی طرف آنا چاہتے ہیں ہاتھ پڑھانا چاہتے ہیں ابھی وقت لگے گا ابھی وقت لگے گا کیوں کانگریس کو وقت کیوں لگے گا جو اتنے کام ابھی ہوئے ہیں اتنے کام تو پہلے نہیں ہوئے تھے اس لیے ابھی تو وقت لگے گا آپ کیا کام کرتے ہیں صاحب کام کرتے ہیں بس بزنس بزنس ہے لیکن دماغ آپ کا بلکل ستیج ہے شاپ ہے اور بلکل پولٹیکلی بلکل بہت شاپن ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا کمی رہ گئی کانگریس سے جو پچھٹ پٹا رہی ہے ستہ میں آنے کے لیے سب کچھ اچھا ہو جائے گا کہنے لگے پریوار بات چھوڑ دیجئے سب کچھ اچھا ہو جائے گا نمستے بیٹا کیا لام ہے آپ کا گندیت کور جی کس کلاس میں ہاں فورت میں تمہیں کچھ کہنا ہے بہت اچھی بات ہے مجھے بھی کچھ نہیں کہنا مجھے بھی کچھ نہیں کہنا اور جو کچھ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس کو سننا بھی نہیں تم بلکل دھیان دینا جی بلکل دھیان مت دینا کیونکہ میں ایک چھوڑا دا بریک لوں گا اور بریک کے بعد جب میں واپس لوٹوں گا تو بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا ہوں